سٹاپ پلس کی ریل املی میں ہم نے اب تک دیکھا کہ املی اور آر این ہے جو گھر آتے ہیں اور آر این کی ماں املی کو فیر سے سناتی ہے جس کے بعد املی کہتی ہے کہ میں ایسا کیا کروں جس سے کی آپ کی ناراضگی ختم ہو سکے تب ہی آر این کی ماں کہتی ہے کہ جو میں بولوں گی تو وہ کرے گی اور املی ہاں کہتی ہے اور پھر آر این کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تو نوکری چھوڑ دے یہ سن کر سبھی حیران ہوتے ہیں آگے آر این اپنی ماں کو وہ ساری باتیں یاد دلاتا ہے جو املی نے اس گھر کے لئے کیا ہوتا ہے اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ املی کبھی بھی اپنے سپنے کو نہیں چھوڑے گی نہ ہی جوب چھوڑے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے اور آر این کی یہ بات سن کر آر این کی ماں کچھ بھی بول نہیں پاتی ہے آگے بڑی ماں پھر سے ڈراما کرتی ہے اور ارپیتہ اپنی ماں کو سمجھاتی ہے لیکن آر این کی ماں کہتی ہے کہ جی جی صحیح بول رہی ہے تو ساس اور بہو کے بیچ میں مت پڑ آگے بڑی ماں اور جوتی مل کر پلان بناتے ہیں کہ اب کسی بھی طرح سے آر این اور املی کی بیچ فوٹ ڈالنا ہوگا لیکن کیسے اس بات کا اندازہ لگانا ہوگا آگے املی آر این کو سناتی ہے کہ کیسے بات کری ہے ماں سے اور ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تب ہی ارپیتہ آتی ہے اور کہتی ہے ابھی جو بھی نیچے ہوا وہ ختم کرنا ہوگا یہ سارے بول بڑی ماں کے ہیں اور تب ہی املی کہتی ہے کہ اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں آگے بڑی ماں اور پریتہ سو رہی ہوتی ہے اور یہاں پر املی بھجن چلا دیتی ہے اور بڑی ماں کو پریشان کرتی ہے اور بعد میں کہتی ہے کہ ماں اور میرے بیچ دوری لانے کی کوشش بھی مت کریے گا نہیں تو میں کیا کیا چھین لوں گی آپ لوگوں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا یہ سن کر بڑی ماں حیران ہوتی ہے آگے آرین املی سے کہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے جس کے بعد ہمیں دونوں کے بیچ میں کیوٹ نوک جھوک دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہاں پر املی آرین کا سر دباتی ہے اور جس کے بعد آرین منہی منہ کہتا ہے کہ سب کچھ بھلا کر بھی یہ دوسرے کو درد مٹانا چاہتی ہے اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچتی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیسے املی آرین کی ماں کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے گی اور کیسے آرین اور املی ایک ہوں گے جاننے دیکھنا نہ بھولے املی ٹیلیویجن کے لیٹسٹ اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے